آپ دیکھ رہے ہیں دستگ سواغت ہے ایک بار پھر سے آپ کا دستگ میں ہمارچل پردیش میں آج بھوز کلن کی ایک اور بھیانک تصویر ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سرما اور زلو میں پہاڑ کھسکنے سے نیشنل ہائیوے تباہ ہو گیا سیکلو گاڑیاں یہاں پر فز گئیں کیسی دیش میں ہر کوئی گھومنے کے لیے پہاڑوں پر جاتا ہے آپ بھی جاتے ہیں آپ نے بھی کبھی نہ کبھی پہاڑوں پر سفر ضرور کیا ہوگا گھومنے ضرور گئے ہوں گے تو پراکرٹک ساندر یا اور سکون کے لیے خطرناک راستوں کو آپ نے بار بھی کیا ہوگا لیکن جو سڑک آپ کو شہر کے ہنگامے سے وادیوں تک لے جاتی ہے سکون میں لے جاتی ہے وہ بھوز کلن کے کاران کبھی بھی درک سکتی ہے سرمور میں یہ سب کچھ ہوا ہے صرف اور صرف تیس سیکنڈ میں پہاڑی کے بیچ بنے ہائیوے کی بنیاد کی مٹی دھسنا شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہائیوے ساف ہو گیا ہائیوے پوری طرح سے دھوست ہو گیا جو ہائیوے دھوست ہوا ہے وہ نیشنل ہائیوے ساسو سات ہے نیشنل ہائیوے ساسو سات چنڈگر سے دہرادون کو جوڑتا ہے یہ جس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو چنڈگر سے دہرادون کو جوڑنے والی یہ مکھے سواک ہے جس کا پچاس سے سو میٹر کا حصہ پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے ہماشل و مانو قدرت تباہی کا ریکارڈ بنانے پر آمادہ ہے قدرت کے کروط کے کارن دیش کو آج تک کی تاریخ کا سب سے بھیانک بھوس کرن دیکھنے کو مجبور ہونا پڑا پارش میں پہاڑ درکتے ہیں سلائیڈ ہوتا ہے لیکن ایسی تباہی شاید ہی دیش نے پہلے دیکھی ہو حالانکہ قدرت کی سپناش لیلا میں کچھ اچھا بھی ہوا ہے جس کا سچ ہم آپ کو اس رپورٹ کے آخر میں بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہماشل پردیش کے سرماؤر سے آئی ان تصویروں کو دیکھیں جس نے پورے دیش کو ہلا دیا ہے اتنے بڑے پہاڑ کو بگھرنے میں صرف تیس سیکنڈ ہے آدھے منٹ میں سب کچھ تباہ ہو گیا ہماشل پردیش میں آئی زوربادی کی پہلی تصویر آپ کو ایک پہاڑی دیکھے گی جس پر آپ ایک سڑک کو دیکھ سکتے ہیں جو نیشنل ہائیوے ساسو سار ہے اس سڑک کے پاس ایک لال رنگ کی بس بھی کھڑی ہے جس کے مصافر اس بھوز کلن کے چشنگیت گوا ہے اگلی ہی سیکنڈ میں پہاڑ درکنا شروع ہوتا مٹی نیچے گرنے لگتی ہے اور پورا پہاڑ نیچے کھسگاتا ہے لیکن ویڈیو کے نووے سیکنڈ میں سب سے ڈراؤنی بات پتا چلتی ہے کیمرہ مرتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ پورا پہاڑ درک چکا ہے جس میں نیشنل ہائیوے ساسو سار کا حصہ بھی شامل ہے یہ دیکھئے پہلی تصویر میں لگتا ہے کہ پہاڑ سے مٹی گر رہی ہے اوپر بس کھڑی ہے لگتا ہے کہ پہاڑ کا ایک حصہ ہی گرے گا لیکن نووے سیکنڈ میں پورا پہاڑ نیچے گرتا ہوا دکھتا ہے جو بھی دیکھتا ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے صرف تیس سیکنڈ میں پورا پہاڑ نیچے آ جاتا ہے اور اس سے گزرنے والا ہائیوے مٹی میں دب چکا ہوتا ہے ایک دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ مانو جیسے کسی نے چاکو سے پاڑ کے تیسے کو کار دیا سرماؤر ہمارچل پردیش کا دکھن پشمیزلہ جس کا ادھیکانش علاقہ پہاڑی ہے یہاں 90% دی لوگ گاؤں میں رہتے ہیں جو نیشنل ہائیوے ساسو ساتھ اس لینڈ سلائیڈ کی چپیٹ میں آیا ہے وہ پاوٹا ساحب سے روہوڑو جاتا ہے لیکن لینڈ سلائیڈ میں اس ہائیوے کا 50 سے 100 میٹر تک کا حصہ پوری طرح سے دھنس گیا سرماؤر میں نقصان کتنا بڑا ہوا ہے اب اسے اس حادثے کی دوسری تصویر سے سمجھئے جو پہلی تصویر کے مقابلے تھوڑی زیادہ قریب سے لی گئی ہے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50 سے 100 میٹر تک کی سڑک پہاڑ سے گرے ملوے میں دب چکی ہے لیکن پھر بھی مٹی گرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ دیکھئے ہائیوے کا یہ حصہ نیچے کھسک چکا ہے اسی لئے اس ہائیوے کو بہال کرنے میں لمبا وقت لگے گا ہماجل پردیش کے پانچ زلوں میں بانگ کی چتاونی جاری کی گئی ہے جس میں چمبہ منڈی کلنو شملا اور سولن شاہ مل گئی اس کے علاوہ دو اگس تک راجی میں بارش کا ییلو الارڈ اور چار اگس تک پورے پردیش میں موسم خراب رہنے کے اشنگجت آئی گئی ہے سرماؤر کا یہ حادثہ بلے ہی جتنا بھائیانہ ہو لیکن پھر بھی کئی تقدیر والے اس ویبتہ سے سرکشت بچنے کے لئے یہی وہ بھاگشالی مسافر ہیں جو اس پہاڑی کے اوپر ہائیوے پر کھڑے ہو کا اس حادثے کا ویڈیو بنا رہے تھے پورا پہاڑ درگ گیا لیکن جہاں پر یہ لوگ کھڑے تھے وہ حصہ جیوں کا تیوں پر کرا رہا حالانکہ جب پہاڑ درگا تو ویڈیو بنانے والے لوگ اُلٹے پہر بھاگنے لگے اور جیسے تیسے اپنی جان بچائے لیکن قدرت کی وناش نیرہ کی دوا بنے یہ لوگ موسیلن کی چپیٹ میں آنے کے علاوہ کرن سے بچنے کے دراصل باہر کے ٹوٹ کر گرنے سے ہائیوے سے گزرنے والی بجلی کی لائنے بھی اس کی چپیٹ میں آ گئے جس سے آس پاس کے کشتر کی بجلی گن ہو گئے وہاں موجود لوگ بھی کرن کی چپیٹ میں آنے سے بچنے کی ہمارچل بردیش کو اس مونسون کے موسم پراکردک آبداؤں سے پانسو کروڑ روپے کی چپت لگ چکی ہے راجز میں مونسون پیتالیس دن پہلے دستک دے چکا ہے کئی علاقوں میں تباہی کے باوجود پچھلے سیزن کے مقابلے چار فیزیدی کم بارٹ ہوئی ہے وہی دوستوں کے قریب لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں جس میں پراکردک آبداؤں کی وجہ سے ہونے والے سڑک ہاتھ سے شامل ہیں سرماؤر میں یہ حادثہ صوبے آٹھ بجے ہوا پہاڑ درکنے کے وقت درجنوں گاڑیاں سڑک پر موجود تھی لیکن پہاڑ سے پتھر گرتا دے لوگوں نے خطرہ بھاپ لیا اور سمیں رہتے وہ دور ہٹ گئے ورنہ ہمارچل بردیش میں ایک اور بڑا حادثہ ہو جاتا ستیندل چوہار سرماؤر آج تک